بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جدہ پاکستان سفاتر خانہ سے لائیف ہوں میں آپ دیکھ لیں تو ابھی میں آپ کو بھئی سور تیل بتاتا ہوں میں یہاں کی کہ آپ کا اگر ایک اقام ایکسپائر ہے یا دو اقام ایکسپائر ہے یا تین اقام ایکسپائر ہیں تو آپ خروج کیسے لگوا سکتے ہیں یعنی کہ اپنی واپس دیس میں کیسے جا سکتے ہیں اس کے مطلق میں ابھی کچھ دن سے یہاں سے انفورمیشن لے رہا تھا تو ابھی الحمدللہ جو مجھے ابھی تک ہی انفورمیشن ملی ہے کیلئر جس میں کوئی کسی قسم کی فیک نیوز نہیں ہوگی جو آپ کو بتاؤں گا میں کیلئر لی بتاؤں گا تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی تو ضرور سنیے گا جن بندوں کے اقام ایکسپائر ہیں وہ اور جن کے بھائی اقامیں چاہے کفیل کسی بھی سٹی کا ہے کسی اور سٹی کے ہیں ان کے لیے کیا ہے جدہ کے جو کفیل ہیں ان کے لیے کیا ہے تو یہ تمام تر ڈٹیل آپ بھائی اسی ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں جی بھائی تو ابھی میں آپ کو تھوڑا ڈٹیل سے بتا دیتا ہوں میں ایک جگہ پر بیٹھ گیا ہوں یار تو میں کچھ دن سے جا رہا ہوں جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو الحمدللہ جو اس وقت کی انفورمیشن ہے جس سے آپ بھائیوں کو یقینی فائدہ ہوگا اور یہ بھائی بلکل کنفرم ہے آپ یہ کام کیجئے گا آپ کو کوئی کسی قسم اس میں پریشانی نہیں ہوگی سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتا دوں بھائی آپ کسی بھی سیٹی میں رہتے ہیں تو جدہ اگر آپ کے نزدیک ہے تو جدہ جائیں اگر ریاض اندیک ہے تو ریاض چلے جائیں ٹھیک ہے بھائی جدہ میں اگر آپ کا کفیل جدہ کا تو پھر جدہ میں رہیں چاہے آپ ریاض میں کام کر رہے ہیں پیپر اپنے جدہ میں آکے جمع کروائیے گا اگر آپ کا کفیل ریاض کیا بھائی کام دمام وغیرہ جدہ وغیرہ میں کر رہے ہیں تو ریاض جائیے گا وہاں پر پیپر جمع کروائیے گا یہ اپنی ذہن میں رکھیے گا ہاں جو بھائی سفارت خانے کی ٹیم میں جاتی ہیں ابھی جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ نیوز شیئر کی تھی سفارت خانے کی ٹیم جدہ والوں کی جدہ کاؤنسلیٹ وہ بھائی جزان میں گئی تھی دو دن کے لیے جومہ اور ہفتہ والے دن یہ جو گزرے ہیں تو جو میرے بھائی جومہ اور ہفتہ والے دن ان کو جزان میں ملے ہیں یا جزان میں جتنے بھی شہر سے وہ نزدیک دن جزان میں آئے تھے وہ ایکسیپٹیبل ہیں کیوں بھائی ان کا ایک تو کرایا بچ گیا جدہ آنے کا دوسرا ان کو جزان میں ہی ان لوگوں نے پیپر جمع کروا دیئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کفیل ریاض کا تو پھر ریاض جائیے گا ابھی بات کر لیتے ہیں اگر آپ کا ایک 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 ایکسپائر ہو چاہے دو ہو چاہے تین ہو اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک اکام ایکسپائر ہے دو میں تین اس کے اوپر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کا حروب نہ ہو آپ کا آپ مطلوب نہ ہو اپنے کفیل کو یہ اپنے ذہن میں رکھئے گا اکام ایکسپائر ہیں شرکہ ریڈ ہونا چاہیے اگر شرکہ ریڈ نہیں ہے تو پھر بھی آپ کا خروج نہیں لگے گا پھر آپ کو وہ بولیں گے کہ بھائی آپ جائیں نظام العمل میں وہاں پر جا کر اپنے کفیل کے اوپر کیس کریں کہ یہ میرے اکام نہیں لگوا رکھا ہے لہٰذا میں نے خروج جانا ہے یہاں سے آپ کا کام نہیں ہوگا یہاں سے آپ کا کام بھائی اس صورت میں ہوگا جب آپ کا شرکہ ریڈ ہوگا جی تو اگر آپ کا ایک اکام ایکسپائر ہے دو ہے تین ہے ٹھیک ہے آپ سپرٹ کھانا چلے گا جدہ میں چلو جیسا کہ میں آیا بھی جدہ سے ہوں تو جدہ میں پہنچ گا جی وہاں پر آپ نے بھائی ایک پیپر لینا اس کے مطلق آپ کو میں کچھ پکچر بھی یہاں پر دکھاتا جاؤں گا آپ نے ایک باخر سے ٹکل لینا ہے ویل فیر سینٹر کا ٹھیک ہے وہ لینے کے بعد بھائی آپ اندر جائیں گے وہ آپ کا اندر جاکہ کسی سے بھی پوچھ لیں بھائی آپ کہ میں نے خروج کے لیے پیپر جمع کروانا ہے پیپر یعنی کہ آپ نے وہ بولے گا کس چیز کا آپ نے بولا ہے میرا ایک اکام ایکسپائر ہے وہ بولے گا حروب ہے اگر حروب کے مطلق بھی میں آپ کے ساتھ ایک علیہ در سے ویڈیو شیئر کر دوں گا جنگ بندوں کے حروب ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کے پیپر جمع ہوتے ہیں لیکن کس صورت میں ہوتے ہیں وہ انشاءالت اللہ میں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں مکمل تفصیل شیئر کروں گا ان کے لیے علیہ در سے پوچھن رکھا گیا ہے اچھا آپ بولتے ہیں میرا ایک اکام ایکسپائر ہے تو آپ کو بھائی وہ پانچ نمبر میں بھیج دیتے ہیں تو وہاں پر جاتے ہیں آپ ساتھ میں ساتھ نمبر میں وہاں پر بیٹھتے ہیں ویڈنگ روم میں وہاں پر بندہ بیٹھا ہے وہ اسے بولتے ہیں میں نے اپنا پیپر جمع کروانا ہے وہ آپ کو بولتا ہے آپ ایک فارم لے آئیں یہاں پر میں وہ آپ کو فارم بھی دکھا رکھا ہوں فارم لے آئیں گے آپ بھائی فارم لانے کے بعد وہ آپ کو بولے گا کہ اب یہ بھائی آپ ایک پاسپورٹ کی کاپی اور اکامہ کی کاپی اچھا آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے پاسپورٹ کی پکچر ہوگی وہ بھی چلے گی یعنی کہ پاسپورٹ نہیں دیکھتے ہیں وہ کاپی چلتی ہے اکامہ تو ہر بندے کے پاس ہوتا ہے یہ ظاہری سی بات ہے اکامہ کے بھی ویسے بھائی وہ کاپی ہی لگاتے ہیں ساتھ میں اکامہ کے پاسپورٹ کی کاپی ہو گئی وہ اپنے ایک اوپر فارم ہوتا ہے وہ جو کنٹین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں فوٹو کاپی والے وہ خود سے بھی کر دیتے ہیں اس کے اوپر آپ کے شرکے کا نام ریڈ لکھ دیتے ہیں آپ کا فون نمبر لکھ دیتے ہیں آپ کا اکامہ نمبر لکھ دیتے ہیں آپ کا فنگر آپ کا انگوٹھا یعنی کہ اور آپ کے سائن ہو جاتے ہیں بس وہ پیپر بھائی لے کر آپ وہاں پر جائیں گے وہ بندہ بولے گا آپ کو ویٹ کریں گے جب آپ ویٹ کریں گے یہاں پر میں آپ کو وہ ویڈیو پکچر بھی چلا کر ابھی دکھاتا جا رہا ہوں ساتھ میں تو وہ بندہ پھر آپ کو بیجتا ہے یہ اوپر اوپر یعنی کہ وہ بولتا ہے ریسپشن میں جائیں وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا وہ ہی آپ سے پیپر جمع کر لیتا ہے آپ اوپر جاتے ہیں وہ بندہ آپ سے خود بولتا ہے ہاں بھائی پیپر جمع کروانا آپ نے بولتا جی وہ آپ کا پیپر دیکھتا ہے رکھ لیتا ہے اچھا وہاں پر آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی کہ میں نے کتنی در پر لگے گی سار کوئی اندازہ ہے تو وہ بندہ پھر آگے سے آپ کو بولے گا اس کے مطلب کوئی اندازہ نہیں ہے لیکن میں نے جو ابھی تک ملومات لی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میں پھر آپ بھائی پیپر جمع کروانا کر واپس آ جاتے ہیں آپ دس دن پندرہ دن ویٹ کریں اس کے بعد پندرہ بیس دن بعد آپ پھر جائیں سپردخانہ میں جا کر بھائی اپنا اکامہ ان کو دیں وہ بندہ آپ کو جس روم میں آپ گئے تھے ساتھ نمبر میں وہی سے وہ بندہ بیجے گا آپ کو اوپر ایک بندے کے پاس تو اس کے پاس بیجے گا اس کو بولے گا نام لے کر اس کا بھیجے آپ کو بھیجے جائے گا اس سے آپ پتہ کر سکتے ہیں اپنے خروج کے متعلق آپ اس کے پاس جائیں گے وہ آپ کا اکامہ لے گا کپیوٹر میں لکھے گا بولے گا ٹھیک ہے آپ کا نام لسٹ میں ہے کتنی لسٹ چڑ رہی ہے کتنی لسٹ نہیں چڑ رہی ہے یہ ان بندوں کو بتا جاتا ہے جن کا تین ماہ سے زائد کا ٹائم تقریباً گزر چکا ہو جن بندوں نے نیو پیپر جمع کروائے ہو ان کو بھائی کوئی ٹائم نہیں بتا جاتا ہے ان کو صرف یہی کہا جاتا ہے بھائی چار ماہ بھی لگ سکتے ہیں پانچ ماہ بھی لگ سکتے ہیں لیکن ٹائم ہم کوئی نہیں دے سکتے ہیں ابھی آپ کو لیکن اگر آپ کنٹین والے سے پوچھیں یعنی کہ جو فوٹوکاپی والے ہیں ان سے تو وہ آپ کو بولتے ہیں جی تین سے چار ماہ لگ جاتے ہیں لیکن میں نے جو ابھی آپ کو بتا دوں جو ابھی اپنی آنکھوں سے حلات دیکھے ہیں کچھ بندے وہاں پر آئے ان سے میں نے پوچھا ہے تو وہ کیا ہے وہ بھائی یہ ہے کہ ایک بندے کو میں ملا ہوں اس سے میں نے پوچھا ہے اس نے مجھ کو بولا تھا کہ مجھ کو میرا اکھروج لگا آٹھ ماہ بعد لگ چکا تھا آٹھ ماہ بعد ویسے سمپلی بتایا جاتا ہے دو سے تین ماہ لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ لیکن چلو اس کا کوئی مسئلہ ہوگا چلو چھوڑے گی ایک میں بندے کو ابھی اور ملا ہوں وہ سائے خاص تھا گھر کا ڈرائیور جو ہوتا ہے اس کا بھائی ساڑھیں تین چار ماہ بعد ان لوگوں نے اسے مکتب عمل لکھ کر دے دیا ہے کہ آپ مکتب عمل جائیں وہاں پر جا کر اپنے کفیل کے اوپر کیس کریں کہ میرے اکامے نہیں لگا رکھا ہے میں لہٰذا خروج جانا چاہتا ہوں کیوں بھائی ایک تو وہ سائے خاص ہے دوسرا اس کا کفیل ریڈ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اپنے ذہر میں رکھیے گا اس کے آگے چلتے ہیں جی اور جو بندے ایک بندے کو میں اور ملا ہوں جو مکہ سے آیا ہوا تھا میں نے آپ کو جیسے کی ویڈیو کو شروع میں بتایا ہے کہ جدہ اور دوسرے شہروں میں مختلف ہے تو وہ مکہ سے آیا ہوا تھا میں نے اس کو پوچھا ہے بھائی کہ تمہارا کیا بنیا کتنے ماں ہو گئے ہیں وہ بولتا ہے مجھ کو تین سے چار ماہ ہو گئے ہیں تو بولتا ہے تین سے چار ماہ چلو چار ماہ کے رون میں آپ لگائیں وہ ساڑھے تین چار ماہ بول رہا تھا تو ابھی مجھ کو وہ بولا ہے کہ سترہ سیریل چڑھ رہی ہے سترہ سیریل تو آپ کا اٹھارہ اور انیس یعنی انیس سیریل میں آپ کا نمبر پڑھا ہوا ہے تو مزید ایک ماہ زیادہ سے زیادہ ایک ماہ لگے گا تو بھائی دوسرے وہ بندہ میرے کو بتا رہا تھا کہ بھائی آپ کے درکے میں نے بولا تو وہ بولتا ہے مجھ کو بول رہا تھا یا کوئی بھی ایسا بندہ جس کا کفیل جدہ کا ہے وہ بول رہا تھا کوئی بندہ تائف سے آتا ہے مکہ سے آتا ہے مدینہ سے آتا ہے یہاں پر تو وہ ایک الہیدہ سے سیریل ہوتی ہے جدہ والوں کی ایک الہیدہ سے سیریل ہوتی ہے تو جدہ سے زیادہ ہی ظاہری سی بات ہے وہ بولتا ہے پیپرز زیادہ جمع ہوتے ہیں اس لیے ان کی سیریل ان کا نمبر تھوڑا لیٹ آتا ہے جو دوسرے شہروں سے بندے آ رکھیں ہیں ان کا نمبر جلدی آ جاتا ہے یہ تو اس بھائی کے بقول تھا لیکن یہ کوئی کنفرم نیوز نہیں ہے لیکن بھائی جو میرے حساب سے میں نے ابھی تک اندازہ لگایا ہے اگر آپ کے ایک کام ایک سپائر ہیں آپ اپنا پیپر جمع کرواتے ہیں تو پھر بھی آپ کو میرے حساب سے تین ماہ سے پانچ ماہ کے آراؤنڈ میں کام آپ کا ہو سکتا ہے ہاں اس کے علاوہ آپ کو چیز میں کلیے کہا دوں اس ویڈیو میں کہ جن بندوں کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو وہ اپنی میڈیکل رپورٹ ساتھ میں لگائیں تو ان کا کام جلدی ہوتا ہے ان کا کام بھائی پھر بھی میں نے میرے بھائی خود سے گیا ہوا ہے میں نے آپ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کی تھی اس کا بھی ڈیڑھ سے دو ماہ ٹائم لگا تھا تو باقی جن کے بندوں کے ایک کام ایک سپائر ہیں ان کے مطلق ابھی تک میرا جو ایکسپیرینس بول رہا ہے وہ بھائی تین سے پانچ ماہ کے راؤنڈ میں باقی آنے والے وقت میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ مزید اس کے مطلق کنفرم نیوز شیئر کرتا رہوں گا اور حروب والے اور مطلوب والے افراد کے مطلق بھی آئندہ ویڈیو ایک شیئر کروں گا آپ حیو کو کسی بھی اور مسئلے کے مطلق پوچھنا ہو تو مجھے کمید کر دیجئے گا اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ